السلام علیکم ناظرین میں احسان نظام اسباہی آپ سبی کا نیو سٹوڈیو اردو میں خیر مقدم کرتا ہوں ابھی میں موجود ہوں اسلامپورتھانا کے پنڈیت پوتا ایک نمبر گرام بنچائت کے تحت قاضی بستی گاؤں میں اس بستی کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا کیونکہ اس بستی کے ایک ہنہار بچے جس کا نام ہے خوشتر حاشمی ولد مولانا گولام حیدر صاحب خوشتر حاشمی نے اس بار نیٹ کے اقزام میں بیس لاکھ بچوں میں سترہ ہزار کا جو رینگ حاصل کیا ہے اس رینگ کے حاصل کرنے کی وجہ سے یہ پورا گاؤں بھی مشہور ہے اور سبھی لوگ خوشتر حاشمی اور ان کے والدے گرامی مولانا گولام حیدر کو مبارک بات دے رکھے ہیں آج اسی خوشی میں مولانا گولام حیدر صاحب نے اپنے گھر میں شکرانے کے طور پر محفیل مرادن نبی کا حتمام کیا تھا ابھی پروگرام کے ختم ہوا علاقے کے جو علماء اکرام تھے وہ موجود تھے کافی تعداد میں لوگ موجود تھے علم کے اوپر بات ہوئی تعلیم کی طریق پر بات ہوئی لوگوں کو تعلیم کے طریق موٹیویٹ کرنے کے لئے کوشش کی گئی تو آج ہم میرے ساتھ آپ دائیں طرف دیکھ سکتے ہیں خوشتر حاشمی یہی وہ عزیزم ہے جس نے یہ نیٹ کوالیفائی کیا ہے اور میرے بائیں طرف جو آپ شخصیت دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر اختر خان ہے اب میں ان کا تعرف آپ کو میں شورٹ میں یہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر اختر خان ہی وہ شخصیت ہے جس نے خوشتر حاشمی کو تیار کیا ہے کیسے وہ اس طور پر کہ ڈاکٹر اختر خان سلی گھولی میں ڈاکٹر زون کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں جہاں وہ بچے کو نیٹ جے ای ای اور آئی ای ٹی اور اس طرح کے تمام کمپیٹیٹیو ایگزامنیشن کو لے کر بچوں کو تیار کرتے ہیں اور رات دین شب و روز میند کرتے ہیں تب جا کر ان کی کوشش سے اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے میں خوشتر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے آپ نے نیٹ کوالیفائی کیا اس کے بعد آپ کو بہت مبارک بادیاں بھی ملی ہم نے بھی آپ کو مبارک بادی دی تھی اس کے بعد آج کے ڈیٹ تک کوالیفائی کرنے کے ڈیٹ سے آج کے ڈیٹ تک آپ کا کیا پروسز رہا اسلام علیکم کوالیفائی کے بعد تو ہم نے پہلے ریزلٹ کا انتظار کیا اور پھر ریزلٹ آیا تو اس کے بعد کانسلنگ کا پروسز چلا اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر کانسلنگ کے لیے گئے ایڈمیشن کیے ایڈمیشن کہاں ہوں آپ کا میرا ایڈمیشن کالیج او میڈیسن جوارنا نیرو میموریل ہسپیٹل کلیانی میں ہے یہ نادیہ جیلا میں ہے نادیہ جیلا کلکتہ سے کلکتہ کے پاس میں ہے جی کلکتہ کے پاس میں ہے تو آپ کے کلاسز شروع ہیں جی کلاسز میرے چل رہے ہیں ابھی شروع ہیں اور ابھی ویکیشن چل رہا ہے ہم لوگ کا تو تو آپ نے جتنے کلاسز اٹن کیے ہیں تو اس میں آپ کو کیا ایکسپرینس ملیا آپ تک کتنا تجربہ کتنا ہوا جی ابھی تک تو اتنا نہیں ہوا ہے بس سمجھ میں آ رہا ہی کہ کیسے آگے بہت بہت ایکسائیٹمنٹ ہے کہ شروعات میں بہت ایکسائیٹمنٹ تھا کہ کالیج جا رہا ہے تو ایک الگ لائف ہوگا تو آپ کے بیچ میں آپ کے غلاس میں تو اور بھی آپ کے طرح بچے ہوں گے تو کیا محول ہے اور اس کے اندر کتنا جذبہ ہے کہ وہ نیٹ کوالیفے کرنے کے بعد اتنے بڑے کالیج میں لوگوں کا ایل میشن ہوا اور پھر وہ ڈاکٹر بننے کے خواب کو اس کو سرمندہ تعبیر کرنے جا رہے ہیں اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں تو ان لوگوں میں اور آپ میں کتنا جذبہ ہے جی جذبہ تو بہت ہے سب بہت خوش ہے کیونکہ ایمی بیس کوئی آسان ڈگری نہیں ہے یہ تو بہت جنوں کا سپنا ہوتا ہے جہاں بیس لاکھ بیٹھتے ہیں اس میں سے بس وہی تیس پینٹیس ہیار لوکی سیلیکشن لے پاتے ہیں تو خوشی تو بہت ہے سریعہ بہت بہت شکریہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس طرح محنت کو جاری رکھیں انشاءاللہ آپ اسی محنت اور قدو کاوی سے وہ پہاڑ کی ہمالیا کی چوٹی تک پہنچیں گے انشاءاللہ تو آجلین ہم بات کریں گے ڈاکٹر اختر خان سے جو ڈاکٹرز زون سیلیگوڑی کے یہ وہاں کے سینٹر ہیڈ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کا بہت ویلکم ہیلیو سٹیڈو اردو تھینکیو تھینکیو آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور آج مجھے بڑی فکر کے ساتھ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم کچھ ڈاکٹرز زون کے بارے میں ہم نے کچھ ایسا کیا ہے ہم نے اپنے سماج کے بچوں کو اتنا کچھ پڑھایا ہے پڑھایا ہے کہ آج ہمیں یہ بولنے کا موقع ملا اور آپ لوگوں نے مجھے بلایا اس کے لئے بہت بہت سکڑیا چلے سر آپ یہ بتائیے ڈاکٹرز زون جو سیلیگوڑی میں ہے آپ اس زون آپ کا جو ڈاکٹرز زون ہے اس انشٹیٹ کی ذریعے آپ کیا کیا کام کرتے ہو ہاں سی ہم بچوں کو یہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی لائف کو آپ اپنے کیریئر کو کیسے بنا سکتے ہیں ابھی دیکھیں آپ ڈاکٹر ایک ایسا پیسہ ہے کہ آپ کم عمر میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور یہی ایک پروفیشن ہے جو بہت ہی پیس فلی لائف جیتے ہوئے اور بڑھیا سے آپ اپنی لائف کو سکسیس فل بنا سکتے ہیں اور تیاری کی بات اگر کری جائے تو یہ بہت ہی ایجی پروسیس ہے کیونکہ آپ فیجکس کیمیسٹری اور بائیلوجی پڑھتے ہیں اور آپ اپنے سکسیس کو لیتے ہیں اور ڈاکٹر بنتے ہیں مجھے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ہی ایک ایسا پروفیشن ہے جو ٹیکس پھری ہے اور پورے ورلڈ میں آج اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سب سے بڑا مین فیکٹر ہے جس کو ہم آج اپنے سماج کو سوار رہے ہیں اور بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں کس کس فیلڈ میں بچوں کو تیار کرتے ہیں جس سے نیٹ ہے کیا کیا جی ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلاس سیوہن سے لے کے کلاس ٹویل تک کے بچوں کو اور پاس آؤٹ بچے کو اس کا بیس مجبوط کرنا آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایکجامینیشن آپ کرواتے ہیں ایکجامینیشن کروانی کے لیے آپ کو فیجیکس کیمیسٹری بائیلوجی میت ہمارے بچے پورا آجاد اور بید کانفیڈینس ہوتے ہیں کی کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایکجامینیشن چاہے وہ ڈاکٹر بنے انجینیئر بنے یو پی ایس سی کرے بی پی ایس سی کرے چاہے وہ بینکنگ میں جائے ریلوے میں جائے دیگر کسی بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہو آپ کا بیس جو ہوتا ہے وہ بیس ہی ہوتا ہے آپ کا یہ کلاس سیوہن سے لے کے کلاس ٹویل سو بیس اگر اچھا ہوگا آف کورس آپ کی کیریئر بہت اچھی اوٹومیٹکلی بن جائے گی آپ بیس کو اسٹرونگ کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور آپ کا جو ڈاکٹر زون ہے آپ نے اس کو کب اس کا سنگ بنیاد کب ڈالا اس کے کب اس کو قائم کیا اور اس کے بعد اب تک چونکہ دس سال یا کتنی آپ نے بتایا جسے بیک آف کمرا تو یہ اتنا عرصہ ہوا اتنے عرصے میں آپ سے فیض لے کر آپ سے سیکھ کر کے کتنے بچے کامیاب ہوئے یہ بڑی ہی مسلحت کی بات ہے اور آپ لوگوں نے جو پوچھا آپ نے جو سوال کیا ہے یہ سوال اتنا اچھا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی آج ہمارے سماج میں جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈاکٹر کے یہاں ملنے کے لئے فیس پے کر کے انتجار کرتا ہے فیس پے کرتے ہیں تب آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہم نے وہ کم آیا ہے کہ mbps ڈاکٹر آ کے پہر چھوکے پرنام کرتا ہے یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی کی اور خوشی جائر میں کرتا ہوں اور رہی بات کامیابی کی تو آج ہم نے ہزاروں کے سے بھی جیادہ اس دس سال کے عرصے میں دو ہزار بارہ سے ہم نے ڈاکٹر جن کو تیار کیا اور ابھی تک دس سال کے درمیان ہم نے ہزاروں سے زیادہ ڈاکٹر بنائے اور ہماری کامیابی آپ سلسلہ دیکھیں گے لیڈی ہارڈنگ نیو ڈیلی میں ہمارے بچے پر رہے ہیں ایمس مدورائی میں بچے ہیں ہمارے اس کے بعد آپ دیکھیں گے مولانا آجاد کالیج میں ہمارے بچے ہیں یہ سی ایم سی آر جی کالیج کولگاتا دیگر آپ دیکھیں گے جمسید پور کسن گنج آپ نورث منگال میڈیکل کالیج اس کے بعد سککم گورنمنٹ میں ہم نے ہنڈی پرسنٹ ریجلٹ دیا ہے تو آج بڑی فقر کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ انڈیا کے ہر کونے میں آج ڈاکٹرز جو ان کے بچے ہیں اور ہماری نمائندگی وہاں ہو رہی ہے اور بہت اچھی سی بات یہ ہے جو میں ریجلٹ پریپیئر کر رہا ہوں وہ سیونٹی پرسنٹ کا ریجلٹ میں دیتا ہوں جو کی ہمارے کنسسٹینسی اور بیٹر گائیڈنس سے یہ ہو پاتا ہے ڈاکٹرز ایکچول میں ہے کہاں سلیگوڑی کس جگہ پر ہے اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ کی خواہش ہو کہ وہ بھی آپ تک پہنچ اور اپنے بیٹیو کو جس کو بھی آپ کے ذریعے وہ تیار کر آئے تو وہ کیسے رافتہ کرے آپ سے پروسیس کیا ہوگا ہمارے یہاں رافتہ کرنے کے لیے جو پروسیس ہے سلیگوڑی میں نورث پنگال میڈیکل کولیج سے تھری منٹ ہماری خاص بات یہ ہے کہ ہمارا مین بیلڈنگ ہے وہ گال سوستل سپریٹ لی ہم فیسیلیٹی دے رہے ہیں وائز ہسٹل ہمارا سپریٹ لی ہے آج آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادے پروبلم جو ہو رہی ہے وہ موبائل کے وجہ سے بچے لوگوں میں ڈسٹرکشن موبائل آپ لے کمیوکیشن کرنے کے لئے آپ کے پاس ہے بچے کو جب بھی چاہے اگر ضرورت پڑھنے پہ آپ اپنے ممی پاپا سے ریسیپسن پہ آئیں گے اور اپنے ممی پاپا سے کال کریں گے بات چیت کریں گے اور آپ کو جب بھی جی نہ لگے آپ اپنے ممی پاپا سے رافتہ کر سکتے ہیں ویسے تو ہمارا سسٹم یہ ہے کہ آپ اپنے ممی پاپا سے بات کریں سب کچھ کریں اور ہمارا جو میسج ہے ہم بچے کو خوش رکھتے ہیں اگر اکھر میں دکٹر خان صاحب میں آپ سے یہ کہوں گا جو ہماری دیکھ رہے بھی اور جو بعد میں تک دیکھ رہیں گے انشاءاللہ تو اس کے ذریعے آپ کیا میسج دیں گے لوگوں کو کیونکہ ایک اہم ہے اور ہیلتھ بھی اہم ہے دونوں چیز آپ نے کہا ہیلتھ ایجوکیشن ہماری سماج کا ٹوٹھ حصہ ہے تو میرا بیسٹ میسج یہ ہوگا اپنے سماج سے اپنے سوسائیٹی سے کہ ہم پڑھتے کس لیے ہیں ہمارا پڑھائی لکھائی کا میننگ کیا ہے کوہی نہ کہیں ہم لوگ اپنی کامیابی کو دیکھتے ہیں اور کامیابی کو دیکھنے کے لیے یہ میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار ڈاکٹر جون آئی اور آ کر کے یہاں کا سسٹم سمجھ ہم ایک فیملی انویرومنٹ کے طریقے سے آپ کے بچے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیملی سے جدا نہیں ہیں اور ہمارا جو کیرنگ ہے اور ہم جس طریقے سے بچے کو اپنا بچہ مان کر کے اور اس بچے کو اپنا گائیڈنس دے کے ہم بچے کو اپنے پاس رکھتے اور ان بچوں کو کامیابی کے لیے ہم وہ ہر کچھ مہیا کراتے ہیں جس کے لیے ہم جانے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے ہیپی ہوتے ہیں خوص ہوتے ہیں اور جب ہمارے خوص ہوں گے تو ریجلٹ تو آہی جاتا ہے تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈاکٹر اختر خان صاحب جو ڈاکٹر زون کے سینٹر ہیڈ ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہے خوشتر حشمی جو حالی میں نیٹ کوالیفی کیا ہے میں تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بیدار ہوں ہم سبھی بیدار ہوں اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو پڑھائیں کیونکہ جو آنے والی جنررشن ہے آنے والی نسل ہے وہ نسل اگر غیر تعلیمی افتہ ہوگی تو ان کے لئے جنہ دشوار ہو جائے گا تو ہر سیلڈ میں چاہے وہ اصلی تعلیم ہو ہم ہر فلم بچوں کو مضبوط کرنا ہے تو میں تمام ناظرین سے یہی گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ دور دور تک پہنچائیں اور خود بھی مستفید ہوں اور دوسرے کو مستفید کریں السلام سلام علیکم رحمت اللہ تک سلام شکریہ 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 شکریہ